تو اب بات یہ ہے کہ ان کے انٹریسٹ تو یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی بڑی مجوریٹی کے ساتھ نہ آئے کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑی سی مجوریٹی ملتی ہے تو ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں یہ سیاستندانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آفس میں لے کے آئے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو پاور میں لے کے آئے ہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی پاور کیا ہے اور آفس کیا ہے پاور تو ہمارے پاس ہے آفیس کے میں ہم لے کے آتے ہیں کہ بھئی آپ کو بٹھا دیا ہے اس کرسی میں مگر اس کرسی میں پاور نہیں ہے یہ دفتری کاروائی ہے پیچھے تو ہم ہے پاور تو ہمارے پاس ہے تو یہ بھول جاتے ہیں یہ کہ وہ جی بڑا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں وہ جی بڑے اوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو انہوں نے پہلے تو الیکشن سسٹم کو ہی ڈسٹریڈ کر کے رکھ دیا ہے اگلی بات آئی کہ جی پھر اس لیے اب کسی کو انہوں نے اتنی بڑی مجوریٹی نہیں لینے دینا یہ تھوڑی سی اہمیت ملی خان صاحب کو تو خان صاحب بھی تھوڑے بہت انہیں لگے تو ایک اور ایکسپیرینس ہو گیا ہے ان کا تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی جو سیچویشن ڈیویلپ ہوگی ہے اس کو اسی ذکر کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے آگے ڈیویلپ ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نونلیگ will not get a free hand اور یہ بالکل اپنے احساسیں جو ہے ان کو پکا کر کے تیار کر کے رکھیں ابھی جو سیچویشن ہے آج اگر میاں نوازشی صاحب ان کے فرمولے accept کر لینا تو میرا خیال ہے یہ بات فورا طور پر آگے بڑھ جائے گی اور اگر میاں صاحب نہیں accept کرتے اور منمن کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سارا کے سارا سلسلہ ٹوٹ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر بات چلتی رہے گی نا کئی settlement نہیں ہوگی کسی چیز اور خان صاحب بیٹھے رہیں گے اور وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے آہ تو جتنی جلدی یہ settlement ہو ریل پاور کے ساتھ اتنا ہی بہتر ہے سب کے لیے مگر اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب اور نون لیگ تو کہیں اور آگئے ہیں یہ ایک ایمپریشن کریٹ ہو گیا ہے کہ یہ تو انٹی سیبلشمنٹ پارٹی ہے مگر اسیبلشمنٹ تو کسی انٹی سیبلشمنٹ پارٹی کو نہیں چلنے دے گی نون لیگ سب سے بڑی پرو اسیبلشمنٹ پارٹی ہوتی تھی اور سب سے بڑی پارٹی انٹی سیبلشمنٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہوتی تھی اب وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو انٹی سیبلشمنٹ نہیں رہی میرے دوست ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پرو اسیبلشمنٹ بن گئی ہے مگر اٹلیسٹ انٹی سیبلشمنٹ پارٹی تو نہیں رہی وہ دون لیگ جو ہے میرا خواہد ہے اسی سے نوے پرسند جو ہے وہ انٹی سیبلشمنٹ نہیں ہے تاریخ میں ان کا ایک رول رہا ہے ابھی بھی ان کے لوگ جو ہیں ان کو سڑکوں پر نکل کے لڑائی کرنے کی عادت نہیں ہے نہ ہی ان کو پتا کیسے کرتے ہیں بڑھ کے بڑی ماریں گے مگر اس سے زیادہ وہ میاں صاحب اور ان کے ارگرد کچھ لوگ جو ہیں وہ اب تھوڑا سا انٹی سٹیبلشمنٹ ہو جکے ہیں مگر وہ میں نہیں سمجھتا انٹی سٹیبلشمنٹ ہے ایک چلی انٹی سٹیبلشمنٹ تو انقلابی پارٹی ہوتی ہے انٹی سٹیٹس کو پارٹی جو کہ جو پیٹی آئی کا وعدہ تھا مگر جب انہوں نے لوٹے لینے شروع کر دیا تو وہ وعدہ وہیں ختم ہو گیا اسی طرح کے ساتھ پیٹی آئی کا یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ تھا مگر جب کہ بھٹو صاحب نے اگلی تحضیل program ہوا لینے در جب انٹی سٹیبلشمنٹ پارٹی کر دیا تھے سerapeutی sorry ne للے ہیں ظاکر جن لوگوں کو شامل کرنا شروع کر رہی اسی وقت پہتا جہا تھا کہ یہ JUST اور اس کے ساتھ میان صاحب خود ایک ایسا ان کا رویہ بن گیا کہ وہ پارٹی کو ایک طرف لی جانا شروع کر دیا جس کی بڑی قربانیاں دینی پڑی ابھی تک دے رہے ہیں پھگت رہے ہیں اس چیز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر نونگلی کو کوپروس کرنا پڑے گا کہ نہیں کرے گی تو یہ کہتے ہیں نا انگریزی کا معاورہ سٹ ٹ آوت آت آت آر اور یہ بلکل باہر کھنڈ میں بیٹھے رہیں گے اور باقی لوگ یہ ایشیاں کرتے رہیں گے اور اور وہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا اگین معاورہ ہے کہ مطلب ہے سیاست کے اندر خلا نہیں چھوڑنی چاہیے کوئی نہ کوئی گھوز جاتا اس خلا کو لے جاتا پھر واپسی نہیں ہوتی اسی لئے مہترمہ بھی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم سے بہت بڑی علتی ہوگی ہم نے نائٹی فائیٹی فائز الیکشنز جو ہیں وہ ہم نے بائی کارٹ کیے تھے تو ضیا اللہ کنسولیڈیٹ ہو گیا تھا خلا نہیں چھوڑنی چاہیے لڑنا چاہیے ہمیشہ اسی لئے بائی دو یہ تیار نہیں ہوتے ریزیمیشنز کرنے کی ہے کیونکہ وہ بھی پھر خلا ہو جاتی ہے تو یہ صورتحال ہے اس میں کلائم ڈاؤن کرنا پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ کون کلائم ڈاؤن کرے گا یا تو یہ سارے مل کے مشترکہ کوئی ایسا کلائم ڈاؤن کریں کہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ مل جائے اور آگے راستے کھل جائیں یا پھر کھڑا بہت تو نون ڈاؤن کرنا پڑے گا جی ان کو کلائم ڈاؤن کرنا پڑے گا اور میرے خیال سے سیٹی صاحب اصل جو اس وقت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے اپنے اداریے میں آج لکھا ہے کہ اگر اب اپوزشن پیچھے رکھتی ہے یہاں پھر سے تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو اپوزشن کی اپنی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی اور میڈیا نے سب سے پہلے نکل کے جو سارے نکل آئیں گے پرو ریجیم انکرز انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو اتنے نالائک ہیں اور آم شور اس چیز کا خود حسن کو احساس بھی ہوگا اپوزشن پارٹیز کو لیکن سوال وہیں پہ آتا ہے کہ اب یہ ہی ایک مہینہ ہے ایک مہینہ کہلیں پانچے ہفتے کہلیں جس میں کہ سب کچھ ہونا ہے یہاں پھر نہیں ہونا اور اگر جو اگر ہونا ہے تو اس کے تو ہم نے ابھی بات کر لی ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا پھر آپ کیا سائی اپشن دیکھ رہے ہیں سائے کیا منظر نامہ ہیں لیٹس سے اپنٹی تو کے بعد نہیں نہیں میں سمجھتا اس سے پہلے ہو سکتا کہ بریک ڈاؤن ہو جائے سارا کچھ بیکوز اسٹیبلشنٹ اور پرو اسٹیبلشنٹ پارٹیز جو ہیں وہ ایک صفحے پہ آ جاتی ہے مگر یہ لوگ ان کے ساتھ ایک صفحے پہ نہیں آتے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ یہ معاملہ چلے گا اور یہ چلے گا اور اس وقت تک چلے گا جب خان صاحب اور نہیں کوئی حماقت کرتے اور اور ان کا اسٹیبلشنٹ کے ساتھ لڑے جگڑے نہیں ہوتے یا اسٹیبلشنٹ کے ساتھ کوئی پنگا لے لیتے ہیں یا اب آگے بجٹس آنے ہیں اور مہنگائی آنی ہے یا عوام کسی نہ کسی سے پھٹنا پڑے اور اس طریقے سے پھٹنا پڑے کہ پھر وہ سیاسی جماعتیں تو باہر بیٹھی ہوئے مگر عوام پھٹ پڑے اور سیاسی جماعتیں پھر جو ہیں سب کود جائیں اور کود کے خان صاحب کے لیے اور اسٹیبلشنٹ کے لیے ایک نیا ایسیو کھڑا کرتے ہیں وہ امیشہ پوسیبلٹی رہتی ہے اب آپ اگر نواز شریف صاحب کی جگہ پہ ہوں تو آپ کیسے سوچیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ سوچیں ٹھیک ہے جی یہ تو اچھی سیکلمنٹ ہوتی ہے اس وقت جس میں ہمارا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نقصان تو ہوئی گیا ہے چھاڑے تین چھاڑ پونے چھاڑ چھاڑ تو کھاٹ ہی لیے جائیں گے کہاں اور گالی کھائیں گے کھانے میں اور کیا صرف صرف عمران خان کھائے گا نہیں اسٹیبلشنٹ بھی تو ساتھ ساتھ کھائے گی نا اور شاید یہ وقت آ جائے کہ ٹھیک ہے جی پھر نام پھر سے لینے شروع کرتے تھے اللہ نا خیر صلی اللہ پھر ہم اسٹیبلشنٹ کے سنٹرل فگرز کی اوپر پھر فوکس کرتے ہیں ابھی تو نام لینے بند کی ہے ہے نا ابھی تو اس قسم کی اٹیک بند کی تو پھر ٹھیک ہے پھر کیونکہ جب وہ نام لینے شروع کر دیتے ہیں اور اٹیک اسٹیبلشنٹ کو ڈریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسٹیبلشنٹ ہی اندر ہلچل شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا اور جو صاحب جن کے اوپر اٹیک آتی ہے وہ انڈر پریشر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ کی وجہ سے ہمیں بدنام ہو رہے ہیں کچھ کرو خدادہ کاپ کرو we are sacred کہو تمہاری سیکرڈ کہو کہ اسٹیٹس کو بچاؤ کہاں پسا دیا ہم نے نکالو اس کو اور option ڈھونڈو بغیرہ 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 اور وہ شروع ہوئی کی تو یہاں تک پہنچے ہیں نا